ہنگلی خبر کے اور بات کریں گے کوٹا کی جہاں پر صورت اگنکان کے بعد ہی کوٹا شہر میں پرشاشن الٹ نہیں ہوا ہے بینہ سوکرتی کے شہر میں دھڑلے سے عوید بہو منجلہ عمارتوں کے نرمان جاری ہے نگر نگم اور یو آئی ٹی اس پر لگام کسنے سے ایسا فل رہے ہیں کانگریز کارے کرتاؤں نے اپنی ہی سرکار میں ان کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے کنہاری لینڈ مارک سٹی علاقے میں زلہ پرشاشن شیکشنک سنسطانوں اور ہوسٹل مالکوں کے خلاف سڑک پر اتر کر ویروت پردشن کرتے ہوئے ویروت جتایا اور ہنگا ماکیا سورت میں جس طریقے کی دھکت گٹنا گٹی ہے بائیس بچے اس بیلڈنگ میں جندہ جلے گئے کوٹہ شہر کے اندر جس طریقے سے عوید نرباد ان کوچنگ سستانوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں میں ایلینڈ کے مالکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ دھندہ بنا رکھے جہاں آپ بیلڈنگ بناتے ہو آج پاس اگر ہوسٹل بنتے ہیں ان بچوں سے نہیں پوچھتے ہو کی کون سے ہوسٹل میں جا رہے ہو اور اس کی سرکشت کیا ہے کمانا اور دھندے کرنے کے لئے بیٹھو کوٹہ کی سرکشت کے لئے کچھ دیئے پیسہ چاہیے ان پیسے والوں کو آج ہم بتانے آئے کیا آپ بچوں کی سرکشت کے خلاف اگر کسی کے طریقے کا آپ نے قدم اٹھایا تو ہم آپ کو برداست نہیں کریں یہی ایلینڈ کے باہر آپ کو گھیر گھیر کے آپ کو ٹھیک کر دیں گے اگر کوٹہ شہر میں آنے والے بچوں کے ساتھ کوئی درکڑ نہ گھڑتی ہے تو اس کے جمہدار ایلینڈ کے جمہدار سیٹ لوگیں آج ہم کو چیتاؤں نہیں دے رہے کہ یہ جتے بھی آس پاس یہ پاس میں جو بیلڈنگ بن رہی ہے یہ دیکھیں آپ اس بیلڈنگ میں اگر اس میں کوئی حاصل کر جاتا ہے اوپر تو بچے کیسے نکریں گے سیڈی کا راستہ دیکھئے اس طریقے سے کئی بیلڈنگیں ان بیلڈنگوں کو سیجھ کرانے کے لئے ہم یہ آئے جیلا کلیکٹر کو ہم نے تین دن پہلے چیتاؤں نہیں دی دی اور یہ اندولہ نمرا لگتا رہے گا مہراردانی جائپور کے جالوپرادھانا پولیس نے کاروہی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے گبن کے آروپی کو گرفتار کیا ہے پولیس گرفت میں آیا آروپی بھانو پرکاش شرما ہے جالوپرادھانا دکاری بکرم سنگھ نے بتایا کہ معاملہ بینک گبن سے جڑا ہے جس میں قریب 47.5 کروڑ روپے کے گبن کا معاملہ تھا پولیس نے معاملے کی جانچ کر آروپی کو گرفتار کر لیا تھا لیکن آروپی بھانو پرکاش لمبے سمیں سے فراشل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ پولیس کو آروپی کی سوشنا ملی تھی جس پر پولیس نے دبشتے کر اسے گرفتار کر لیا ہے فلحال پولیس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہے دینا بینک نے ایک ریپورٹ درست کروای تھی بینک کے ساتھ فراد کرنے کی 47 کروڑ پچاس لاکھ کی جس میں ہم نے کچھ مرجن گرفتار بھی کیا ہے باقی ایک خلاف ہم نے دو سو نیان چالان پیش کیا تھا جس کا اصطحی وارن نکلاوا تھا یہ ویکتی جس کو ہم نے آج گرفتار کیا ہے کافی دنوں سے گرفتاری سے بچ رہا تھا اس کا سٹیننگ وارن تھا تو آج صبح ہم نے دبشتے کر اس کو گرفتار کیا اس کا نام بانو پرکاش شرما اس کا بیسکلی کمپنی دبی کمپنیاں برانا ان کے اکاونٹ کو ویریفائی کرنا ایسے کمپنیاں جو اسٹیتی میں نہیں بینک کے فراوڈ ترانجیکشن بتا کے اور ان کو اکاونٹ کو ویریفائی کرتا تھا ویریفائی کرنا اور بیسکلی بیسکلی سیئے تھا ہی اس فرم میں اور اس کبر بجات اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے جان ٹی وی سموا دتا ویویک شرما ہم سے جوڑ چکے ہیں جی ویویک کیا کچھ اماملہ ہے جس طریقی ساتھ جالوب رادھانا پولس نے بڑی کاروائی کون جان دیا کاروائی 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 ک